سلام کے ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو دن قبل چیف آف آرمی سٹاف کے بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں ساتھ آپ بھی موجود تھے اور یقین دہانی کرائے گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا حلقوں نے اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت کا حامل اس لئے بھی قرار دیا کہ جب سے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں جنرل آسمونیر صاحب ان کی یہ پہلی ملاقاتی سنویت کی اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جنرل باجوہ گائے بگائے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی لیکن اس ملاقات کی ایک اہمیت اور ہے اور وہ اہمیت یہ ہے کہ بڑے باخبر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے نہیں جا رہے اور یہ جو ملاقات ہیں یہ ٹیکنوکریٹ گارمنٹ کی طرف کہ قیاب کی طرف پہلا قدم اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کراچی کے اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیفینٹلی پاکستان کی کومنگ می میں ایک جس کو کہتے ہیں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستان کا ایکنومک ہاب ہے کراچی اور کراچی کی بزنس کمیونٹی انسرٹین جو پولٹیکل سیچوشن ہے اس سے اتنی تنگ آگئی ہے کہ وہ الیکشن کی ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں آن میرے ایک بڑی عام شخصی سے ملاقات نہیں کھلپون پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا اور اس سے پہلے میں ان سے بات ہوتی رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن کے حق میں ہی نہیں ہیں کیا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ملک میں جو جاری انسرٹینٹی ہے جو پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو دیفنٹلی سوال تو نا میں ہی ہے کیونکہ اگر ایک حکومت جو بھی بنا لیتا ہے تو دوسرا اسی طرح سے اس کی لیک پولنگ شروع جائے گی اور دھانیوں کے الزامات لگیں گے تو اس طرح جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی طور بھی انتخابات کے لیے سازگار نہیں ہیں آئینی طریقہ دیکھا جائے تو آئین میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ الیکشن کرائیں انلیس ان انٹل فاننشل امرجنسی ہو اور ٹیکنوکرٹ گورنمنٹ کا قیام ہو جائے یا پھر مارچالو آ جائے اور جو چیف اپارمی سٹاف کی جو ملاقات ہوئی ہے بزنس کمیونٹی سے اس کو اسی جانب ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور آثار بھی نہیں ہے کہ ملک میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی آئے اسالدر صاحب کی موجودگی بھی بڑی مائنے خیز ہے اور میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ اگر ملک میں مارشالو آتا ہے یا ملک میں ٹیکنوکرٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پی ایم ایلن اور جی ایو آئی ایف مکمل طور پر آن بورڈ ہیں کم از کم پی ایم ایلن کی حد تک تو میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتی ہوں کہ وہ آن بورڈ ہے کیونکہ اسالدر صاحب نے بھی اس سے ملاقات میں موجود ہے اور ان حالات میں جب آپ کا کوئی دو سو بالک جو ہے وہ ابھی تک آپ کو مدد کرنے کے لئے تیار نہیں آئی ایم ایف سے آپ کو کس ابھی تک ملی نہیں ہے امید ہے کہ ایپرل کے فرسٹ ویک میں آپ کو 1.1 ملین ڈالر مل جائیں گے لیکن 1.1 ارب ڈالر آپ سے ملک کو کتنے دن مزید ایک وینٹی لیٹر کا یا اکسیجن اس کو ملکی ایکنومک سیچویشن کو مل سکتی ہے رہ گئی پی ایم ایلن جو کہ اس میں مکمل طور پر آن بورڈ ہے اب رہ گئی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اس کے حق میں بھی نہیں ہے آل دو کہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر یہ کہتی ہے کہ ہم آئین سے ہٹنے کے یا آئین کے خلاف جانے کے لئے کسی بھی ایکٹ کو ہم قبول نہیں کریں گے الیکشن کے حوالے سے انہیں کہا کہ ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں نوے دن سے اوپے الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن بہرحال سب کو پتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اللہ چاہے تو وہ ایک الگ بات اب تمام راستے جو ہیں وہ اس لئے بلوک کرنے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے تو ایسے میں پیپلز پارٹی تھوڑی سی ریزرویشنز ریزنمنٹ کا اظہار کر رہی ہے اور اس کو لے کے سنا یہ ہے کہ کراچی میں سندھ میں جو لینڈ گرابنگ کے معاملات ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے بڑے لوگ اپنے اس میں شامل ہیں ان پر بھی شاید شکنجہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا سخت ہو کیونکہ ایفی سی سی آئی کے جو چیئرمن ہے شیخ صاحب ایفان شیخ صاحب انہوں نے دو دن قبل بڑی ایک سخت پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی یہ بس کی بات نہیں ہے ریاست کی اگر یہ بس کی بات نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا لائسنس دیا جائے اور جو ہمیں پتھر مارے گا ہم لینڈ گرابرز کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو ہمیں پتھر مارے گا اس کا جواب ہم پھر گولی سے دیں گے ہم اپنے کامانڈوز کی پورس تیار کریں گے اور اسی کے بعد یہ آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے وہ بزنس کمیونٹی کو اعتماد ملیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہو جائے گا تو اگر پیپلز پارٹی نے زیادہ چون چرانک کی تو پھر فائلیں تو سب کی بنی رہی ہیں فائل بہت جلدی کھل بھی جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو فیلال آن بورڈ نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ شکنجہ تھوڑا سا سخت کر دیا جائے گا اور بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے بہت سارے چیزوں کو لے کر اور جو فیلال کی جو اطلاعات ہے وہ اس حوالے سے یہی ہیں اسی سلسلے کیے کڑی ہیں کیونکہ اب پی ایم ایل این کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اور اس کے لیے نجات کا صرف ایک کی ذریعہ ہے اپنے فیس سیونگ کے الیکشنز میں نہ جانا پڑے اور ملک کے اس سب وہ صورتحال کر دیں اور ملک میں وہ آپ ایک کھیوٹک سیچوشن ملک میں پیدا ہو جائے کہ جس کے بعد کوئی الیکشن کا تصور بھی نہ کرے الیکشن کی کوئی بات بھی نہ کرے آپ ذرا حکمتیں ابلی دیکھیں اور آپ ذرا بڑی پلاننگ دیکھیں عبران خان صاحب یہ تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی کا نام نہیں لیتے وہ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود وہ جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں پیبرہ سے ان پر پابندی لگ جاتی ہے ان کے خطاب پر ان کی شکل پر ان کی تصویر پر ایون دو ان کی ریکارڈڈ تقریر پر بھی پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ جی ریکارڈڈ لائف پر پابندی لگ گئی تھی کہ ٹھیک ہے چینلز کوئی کہا جاتا تھا کہ آپ ایڈٹ کر کے کارڈ چارٹ کے کہ کوئی نام کسی کا نہ جا رہا ہو کوئی ادھاروں کے خلاف کوئی وہ بات نہ کر رہا ہو یا کسی شخصیات پرٹیکل شخصیات کی خاص طور پر سرونگ آپ وہ بات نہ کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو آنئر کر سکتے ہیں لیکن اب جو مکمل طور پر پابندی آئیت کی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب کی آواز کو دبایا جائے اور جو بھی پھر اس کے بعد جو بھی مظالم ہو جو بھی کوریج وہاں پر ہو اور وہ میڈیا پر نہ آسکے اسی طرح میں ہمیں دیکھا کہ آج وہاں پر کروائی ہوئی ہے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو کوریج کر رہے تھے ان کو کوریج کرنے سے منع کیا ان کو قیدیوں کی وین میں ڈالا اور صرف اس کا مصدق یہ ہے کہ عمران خان کی آواز کو بند کیا جائے پی ٹی آئی کے خلاف جو اب بقاعدہ طور پر یہ آغاز ہو گئے ہیں منظم کوریج اس کو کوریج رہا ہو اور بڑی دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب دو دن پہلے ایک بیان دیتے ہیں کہ جلسے جلوسوں پر پابندی ہوئی چاہیے اب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن کمیشن اور سترے مملکہ تیسے پرلکیت دخابات کی ڈیٹ دیتے تھے اور یہاں پہ جلسے جلوسوں پر پابندی ہوئے چاہیے کہ فرمائشی پروگرام جاری ہو جاتے ہیں دوسری طرح مریم نواز صاحبہ ایک بیان دیتی ہے کہ عمران خان کی سیاست پر ان کے میڈیا کوریج پر نہیں بلکہ عمران خان کی سیاست پر ہی پابندی لگا دینی چاہیے اور ایسا یہ لگ رہا ہے کہ جو خادم ہاتھ بات کے کھڑے ہوئے تھے وہ سب جی حضور جی حضور کرتے ہوئے آگے بڑھے اور میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگ گئی جلسے جلوس پر ایک سو چوالیس نافذ کر دی پجاب کی نگرہ حکومت نے باوجود اس کے کہ وہاں پر الیکشن کیمپین کا آغاز پی ایم ایل ایہ پی ٹی آئی کر چکی ہے اور پی ایم ایل ایل ایہ کا کہہ رہا یہ ہے کہ ہم تو زیادہ 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 آدھے زیادہ پجاب کی انتخابی مہین ہم وہاں پر چلا بھی چکے ہیں جس صوبے میں انتخابات شیڈیول ہو چکے ہو جس صوبے میں انتخابات کا اعلان ہو چکا ہو وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے لیکن چونکہ اندھیر نگری ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور تمام کے تمام جتنے بھی آپ حالی اقتامات دیکھ لیں جتنی بھی آپ حالی اقتامات چیزیں دیکھ لیں یہ سارے راستے ایک ہی سمجھ جاتے ہیں یا تو ملک میں تیکنکرین گورنمنٹ یا پھر ملک میں مارشل لوگ تو ان شورٹ یہ کہ آج جو کچھ بھی ہوا مریم نباز صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی ہے کہ جی انہوں نے ایک انٹریویو دیا اور میں یہاں پر یہ بھی بڑے دلچسپ انداز میں بتاتی چلوں کہ آج جو وی نیوز کو مریم صاحبہ نے جو انٹریویو دیا ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہماری انفرمیشن منسٹر نے پلیٹ میں رکھ کے کسی کو سجا کے دیا ہے اور اس کی اب پروموشن کی جاری ہے کیونکہ وہ نون لیک کا جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ٹول ہوگا ایک مارکٹنگ ٹول ہوگا اور ان کی وہاں پر وہ پروموشن ہوگی اور مریم نباز نے جو مطالبہ کیا ہے جنرل فیض کو لے کر کہ جی آپ ان کے قلاب ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ مریم نباز جنرل فیض کے کوٹ مارشل کی ڈیماند کر رہی ہیں عمران خان باجوہ کے کوٹ مارشل کی ڈیماند کر رہے ہیں اور جنرل فیض کا نے ایک جواب دیا کہ عمران خان صاحب کو اگین اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت میجر جنرل تھا جو دوہزہ سترہ دوہزہ اٹھارہ جو مریم نباز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میری حکومت کو اٹھا کے بار پٹک دیا یا باہر مکال دیا باہر پھیک دیا کہتے ہیں میجر جنرل کیا اپنے اون پہ کوئی فیصلے لے سکتا ہے یا یہ اداروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور اب اگر definitely اگر بات جس پر بھی آئے گی چاہے وہ جنرل فیض پر آئے گی تو وہ بھی اپنے دفاع کریں گے اور جب وہ اپنا دفاع کریں گے تو ایک نیا پینڈورا باکس کھلے گا اور اس پینڈورا باکس میں وہ سب کے چہرے ایکسپوز ہوں گے جو جو کس کس کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا رہا کن کن مواقعے پر فیسلیٹیٹ کیا جاتا رہا کون کون اس گنگا میں ہاتھ نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو نیلاتا رہا وہ سارے کے سارے چہرے ایکسپوز ہوں گے تو کیا مریض جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتی ہیں حمید میری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جنرل باجر کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو پھر تو بڑی چیزیں سامنے آئیں گی کس طرح سے مران خان صاحب کی حکومت آتی ہے یہ بھی سامنے آئے گا اور اگر دوبارہ اور اب جنرل فیسل کے کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تحریکی عدم اعتماد کس طرح سے کامیاب ہوئی یہ حکومت کس طرح سے بنی نواز شیر صاحب مل سے باہر کس طرح سے گئے ان کو ریلیف کیسے ملے اور ان پیسے کیسز کے خاتمے کیسے ہوئے دیت ترامیم کیسے ہوئی یہ حکومت میں کیسے آئے یہ تمام پینڈورا باکس کھولے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس کے لئے تیار ہیں زدی میں سے کوئی اجازہ دیجا اللہ حافظ